اس میں ٹھوئی ہے ان کے ساتھ ہیں اپنی قیادت کے حکم کے مطابق مکمل طور پر تیر انشاءاللہ پچیس کو یہ احتجاج ہوگا اور پھر جو دوسرا بڑا فیصلہ تھا چیرمین سینٹ کو ہٹائے جانے کا اس پہ حکومت نے بڑی بڑھکے لگا لیں بڑی ہاؤس ٹیڈنگ کی کوشش کر لیں بڑی پناہیں طلب کر لیں لیکن وہ فیصلہ اپنی جگہ اٹل ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ پورا ہوگا وزیر اعظم صاحب امریکہ تشریف لے گئے ہیں اور قوم کو توقع یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب امریکہ میں جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے اس وقت امریکی حکومت پاکستان کے ساتھ جو رویہ رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی خدمات کو نظرانداز کر رہی ہے اور اس خطے میں پیش آنے والے واقعات کے اوپر جا کے ان سے بات کریں گے لیکن وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعظم سیلیکٹ انہوں نے وہاں جا کے بھی اپنی رٹ چھوڑی نہیں ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ سب سے پہلا پیغام وہاں جا کے بھی پاکستان کے اپنے مخالفین کو وہی گالی گلوچ اور وہی دھمکیاں دینے کا عمل جاری رکھتا ہے بجائے اس کے کہ دنیا کو پاکستان کے کچھ اچھے پہلو دکھائے جاتے پاکستان کس مقدمے کی بات کی جاتی پاکستان کی قربانیوں کی ذکر کیا جاتا وہاں پر بھی وہ پاکستان کی اندرونی سیاست اور دھمکیوں کو بھلا نہیں پائے فرمایا کہ میرٹ اور کرپشن دو بڑے پرابلم ہیں اس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر سکا اور یہ کہ میرا کوئی دوست کسی اعلیٰ عوضے پہ نہیں ہے میں میرٹ کو لے کے چل رہا ہوں اس بات میں کتنی صداقت ہے میرا خیال ہے مجھے اس پہ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات خود اپنے طور پہ اپنی وضاحت ہے کہ وزیر آزم صاحب آپ کے تو سارے دوست حکومتی عوضوں پہ بھی ہیں اور جن کو آپ نے وضاحتوں سے ہٹایا تھا ان کو پارٹی کے عوضے دے دیئے ہیں آپ نے اور ویسے اپس کی بات ہے آپ کا دوست ہے کون سا آپ تو خود پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے دوست نہیں ہیں آپ کر کیا رہے ہیں آپ نے پاکستان کے لوگوں سے کون سا کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے جس شخص کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا حصول یوٹن ہو وہ کسی کا کیا دوست ہوگا لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے آپ پہ انویسمنٹس کی ہیں آپ کے ساتھ چلتے رہے آج وہ آپ کی دوستی کے دم بھرتے ہیں انہی کے ساتھ آپ کے دن رات گزرتے ہیں اور بقول شخص سے آپ خود مانتے ہیں کہ آپ کے تو اخراجات بھی وحی کرتے ہیں کیونکہ آپ کا تو ذریعہ آمدن کوئی نہیں ہے اور وہاں پہ فرماتے ہیں لگتا یوں ہے کہ وزیراعظم پاکستان نہیں بلکہ کوئی اڈیالا جیل کا یا یہ جو کیمپ جیل ہے اس کا کوئی جیل سپریٹیننڈ بول رہا ہے لاہور میں بیپلز پارٹی کے رہنوہ کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس جاری ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم کے سارے دوست حکومتی اور پارٹی اہدوں پر ہیں وزیراعظم کا دوست کون ہے آپ پاکستان کے عوام کے دوست نہیں ہیں موسیقی